پاکستانی روپیہ موگ کے بل گرنے لگا امریکی ڈالر آسمان سے باتیں کرنے لگا روپے کی بے قدری جاری ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ڈالر اپنے کا نام ہی نہیں لے رہا انٹر بینک میں ڈالر 83 پیسے مہنگا ہو گیا بڑھتا تجارتی خسارہ اور بیرونی کرز کی ادائیگی روپے کو لے ڈوبی ڈالر نے تمام ریکارڈ اور ڈالے انٹر بینک میں ڈالر 83 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 208 روپے کی سطح بھی عبور کر گیا ملکی تاریخ میں پہلی بار انٹر بینک میں ڈالر 208 اشاریہ 50 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ماہرین کے مطابق نئی حکومت آنے کے بعد اب تک انٹر بینک میں ڈالر 26 روپے 49 پیسے مہنگا ہو چکا ہے ماہرین کے مطابق 12 اپریل کو انٹر بینک میں ڈالر 182 اشاریہ صفر ایک روپے پر تھا گیارہ ماہ میں تجارتی خسارہ 45 ارب ڈالر پر پہنچنے کے بعد روپے پر دباؤ بڑھ گیا بیرونی کرز کی ادائیگی پر سٹیٹ بینک کے زخائر نومبر 2019 کی کم ترین سطح 9 ارب ڈالر سے بھی نیچے آ گئے دوسری جانت سونے کی فی طولہ قیمت میں ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا بینل اقوامی بلین مارکیٹ میں فی اون سونے کی قیمت 14 ڈالر کی کمی سے 1819 ڈالر کی سطح پر پہنچنے کے باوجود مقامی صرافہ مارکیٹوں میں فی طولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بل ترتیب 1000 روپے اور 857 روپے کا اضافہ ہو گیا جس کے نتیجے میں کراچی، حیدراباد، سکھر، ملتان، لاہور، حیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹا کی صرافہ مارکیٹوں میں فی طولہ سونے کی قیمت بڑھ کر 14 لاکھ چار ہزار روپے ہو گئی اور فی دس گرام سونے کی قیمت بڑھ کر 12 لاکھ تین ہزار چار سو ستاون روپے ہو گئی اسی طرح فی طولہ چاندی کی قیمت 20 روپے بڑھ کر 1560 روپے اور 10 گرام چاندی کی قیمت 17.14 روپے بڑھ کر 1337.44 روپے ہو گئی